میرے خاجہ بندہ نواز خطبِ دکن اور شانِ ولایت میرے خاجہ بندہ نواز میرے خاجہ بندہ نواز یارکہ نلوہ میرے قاجہ بندہ نواز ادایت کا کام تصنیف و تعلیف کا کام اور اسی طرح تصوف کو عام کرنے میں حضرت قاجہ بندہ نواز کی قدمات اور حضرت قاجہ بندہ نواز کی تعلیمات ان تمام امور پر حضرت سجاد نشین قبلہ سے گفتگوہم کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تقدس ماب حضرت علاج ڈاکٹر سید شاہ گے صدراز قصر حسینی صاحب قبلہ سجاد نشین حضرت قاجہ بندہ نواز کی صدراز رحمت اللہ علیہ قاجہ ایڈوکیشن سوسائٹی کے صدر نشین بھی ہیں آپ تصوف پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور عشق رسول کی دولت سے بھی آپ مالا مال ہیں آپ نے ناتیا شاہری بھی کی ہے اور بہتی علمی شخصیت ہے ہم ان سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں حضرت قبلہ اس خاص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے السلام علیکم شکریہ بہت شکریہ تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حضرت قاجہ بندہ نواز گے صدراز رحمت اللہ علیہ کے ابتدائی حالات کیا تھیں حضرت قاجہ گے صدراز بندہ نواز آپ کا نام پورا سید محمد حسینی تھا آپ کے الخواب بندہ نواز اور گے صدراز رہے ہیں آپ کے بارویں جد سید ابو الحسن جندی یہ حرات سے دلی آئے اور وہیں بز گئے اس کے بعد پوری نسل وہیں دلی میں مخیم رہی حضرت قاجہ بندہ نواز کی پیدائش سات سو اکیس ہجری میں ہوئی ہے تیرہ سو اکیس عیسوی اور آپ کی عمر ابھی دس سال کی تھی کہ آپ یہ تیرہ سو ستائیس عیسوی میں محمد بن طولق کا دور تھا وہ دلی سے دارالخلافہ کو دولت آباد شفٹ کیا تبدیل کر دیا تو سارے مہاں کے صوفیاء اکرام اولیاء اکرام سب کو وہ آبادی دلی کے آبادی کو دولت آباد منتخل کیا یعنی کوشش تو کیا بہت اس میں کافی آبادی یہاں منتخل ہو گئی دلی سے اور حضرت قاجہ بندہ نواز کے خاندان بھی یہاں آگیا یہاں دولت آباد میں آپ خلد آباد میں آپ لوگ رہا کرتے تھے اور آپ کی عمر ابھی دس برس تھی تیرہ سو اکتیس میں آپ کے والد کا وصال ہو گیا اور اس کے آپ کے والد خلد آباد میں ہی مدفن ہے آپ کی گمبت خلد آباد میں آپ کے والد کا نام سید یوسف حسینی المعروف سید راجہ خطال تھا آپ کے گمبت شریف وہی ہیں مزار بھی وہی خلد آباد میں ہیں خلد آباد دولت آباد سے کچھ ایک پتیس کلومیٹر پر پہاڑ پر ہے یہ جو ایلورا کیرز ہیں اس کے اوپر جو پہاڑ ہے اس وہاں ہے آبادی وہاں وہاں سے جب محمد بن طغلق کا یہ جو منتخل ہونا کرنا آبادی کو دارالخلافہ کو وہ اتنا کامیاب نہیں رہا تو لوگ وہاں سے واپس دلی لوٹنے لگے دارالخلافہ بھی واپس دلی ہو گیا تو پانچ اور پانچ سال بعد حضرت خواجہ بندہ نواز اپنے خاندان کے ساتھ والد کا تو وہی انتخال ہو چکا تھا دلی واپس لوڈ گئے آپ کو بہت زیادہ محبت اور لگاؤ حضرت نظام الدین اولیاء سے تھی اور آپ چاہتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء سے ارادت حاصل کریں لیکن حضرت نظام الدین اولیاء کا اسی وقت جب آپ پھرداباد میں تھے اسی دوران دلی میں انتخال ہو چکا تھا تیرہ سو پچیس میں شاد ہوا تھا اور آپ جب دلی آئے تو آپ کو پتا چلا کہ حضرت پیر نصیر الدین چراغ دلی چشتیا سلسلے کی گادی پر ہے تو آپ نے اپنی ارادے کو اپنے ارادے کو حضرت پیر نصیر کے سامنے پیش کیا اور بیعت کے ارادے کو اور پیر نصیر نے آپ کو اپنا مرید کیا اس کے بعد حضرت خواجہ بن دنواز پیر نصیر کے تحت سرپرستی میں ساری تعلیم آپ نے حاصل کی پہلے علوم ظاہریہ کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد علوم باطنی کی تعلیم و تربیت پیر نصیر نے فرمائی اور آپ کی جب پیر نصیر تیرہ سو چھپن میں اپنی وصال سے پہلے لوگ کیونکہ پھر نصیر سے کہنے لگے تھے حضور آپ کے آپ کی جانشین کوئی ہے نہیں آپ نے منتخب نہیں کیا تو آپ نے کہا کہ ارنام پیش کرو تو جب ایک فرست آئی تو انہوں نے اس میں دیکھا کہ حضرت بندہ نواز کا نام نہیں ہے تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ سب کنکر پتھر ہے اس میں سید گیسو دراز کا نام لکھے لاؤ وہ لوگ گئے پھر لکھے لائے تو پھر بھی سید گیسو دراز کا نام نہیں تھا تیسری بار انہوں نے پھر کہا تب نام لکھ کر لائیا گیا اور آپ نے حضرت بندہ نواز کو خلافت عطا فرمائی وصال کے بعد حضرت پیر نصیر الدین چراغ دلی رحمت اللہ علیہ کی وصال کے تیسرے دن زیارت کے دن حضرت خاہ جائے بندہ نواز آپ کی چشتیاں گدی پر تشریف فرما ہوئے اور رجد و ہدایت کا کام انجام دینے لگے آپ اس دور میں اپنے جانشین کو خلیفہ خاص کہا جاتے تھے جس کو آج ہم سجادہ نشین کہتے ہیں اور وہاں سے آپ چمالیز برس وہیں چشتیاں سلسلے کے جانشین رہے اور رجد و ہدایت چمالیز برس تک آپ دلی میں رہے چشتیاں سلسلے کی جانشین کی ہے اس حضرت آپ نے حضرت خاہ جا بندہ نواز کی اپتدائی حالات بیان پرمائے سوق کے سیاسی حالات کو بھی آپ نے پیش کیا اور حضرت پیر نصیر الدین چراغ دیلوی سے آپ کو خلافت حاصل ہوئی تو ایک سوال یہاں یہ آتا ہے کہ حضرت خاہ جا بندہ نواز کو گیسو دراز کا لقب حضرت پیر نصیر الدین چراغ دیلوی نے عطا فرمایا تو اس واقعے کی تفصیل کیا ہے ہمیں ایک دو واقعات اس میں ملتے ہیں جو خاہ جا صاحب کے سوانِ نگار محمد علی سامانی اپنے سیرِ محمدی میں لکھتے ہیں کہ جس وقت خلافت کے لئے نام پیش ہوئے تو آپ کا نام نہیں تھا تو تیسری بار پیر نصیر نے کہا جاؤ سید گیسو دراز کا نام لکھ کے لائے تو کہایا جاتا ہے اس کتاب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کا لقب اس کے بعد شروع ہوا کہ حضرت پیر نصیر نے آپ کو لقب عطا فرمایا ایک اور جو روایت ملتی ہے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی جس کی مزار بارگاہ کچوچہ شریف میں ہے وہ بڑے جید عالم اور صوفی رہے ہیں کبرویہ سلسلے کے وہ پہلے خلیفہ تھے جب ہندوستان آئے تو اخی سراج چشتیہ سلسلے کے کلکتے میں جو جس کی ذرگاہ ہے ان سے ارادت حاصل کی آپ کا یہ عالم تھا کہ کسی بات کو آپ بغیر تحقیق کے لکھتے نہیں تھے بہت بڑے محقق رہے ہیں اور تحقیق کر کے کام کرتے تھے تو آپ کے مکتوبات میں ایک مکتوب ہے نمبر 32 ہے میرے خیال میں اس میں آپ نے لکھا ہے اس میں آپ نے جتنے سعداد خاندان ہندوستان میں اس وقت موجود تھے اس کی تحقیق کر کے آپ نے ان کے ذکر کیا اس میں حضرت خاجہ بن نواز کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت محمد گیسو دراز نے اپنا لخب گیسو دراز ہندوستان میں نہیں پایا آپ کا خاندان خراسان میں سادات دراز گیسو سے مشہور تھے اس طرح وہ آپ کا لخب وہیں سے تھا خاندانی لخب ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اس وقت لوگوں کے سامنے بھی یہی بات تھی کہ ان کو یہی گیسو دراز کا لخب ملا ہوگا اور یہ بھی بات ہے کہ حضرت پیر نصیر کو شاید معلوم بھی تھا وہ اسی لئے آپ نے سید گیسو دراز کا نام عام تصور یہ ہے کہ حضرت بندہ نواز کے گیسو دراز تھے اسی لئے آپ کو یہ لقب دیا گیا کہ واقعی حضرت کے گیسو دراز تھے بڑے لامبے بال تھے حضرت کے آپ کے صاحب زادہ اکبر حسینی صاحب کی بھی بہت لامبے بال تھے اس کی وجہ کیا تھی اس طرح لامبے بال چھوڑنے کی اسی لئے وہ سادات درازے گیسو سے مشہور تھے وہ ظرف رکھتے تھے حضور کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے شاید کم لوگ رکھتے تھے ہوں گے اسی لئے آپ کو درازے گیسو سیہ سادات درازے گیسو کہا گیا ہے آپ نے پرمایا کہ حضرت خواجہ بندہ نواز نے چالیس سال تک دیلی میں رجد و عدایت کا کام انجام تھے پھر آپ کی گلورگا تشریفہ ہوئی کن حالات کن وجوات حضرت خواجہ بندہ نواز نے یہ تائیمور کیا جو داخلہ اور حملہ ہوا دلی پر اس کی پیشنگوئی فرمائی تھی اور اس کے بعد آپ وہاں سے اپنے خاندان کے ساتھ ادھر خلد آباد کی طرف رخ کیا آپ نے اس کے حضرت صاحب کی پیشنگوئی ہے کہ تین سال بعد میں سمجھتا ہوں تائیمور کا حملہ ہوا دلی کو تباہ کیا اس نے آپ اس وجہ سے یہاں آگئے یہاں بہمینی بادشاہ یہاں بہمینی سلطنت بہمینی سلطنت خائم ہو چکی تھی تیرہ سو سینٹالیس عیسری میں اور جب آپ خلد آباد آئے تو فیروشاہ بہمینی اس وقت گلورگا میں بہمینی سلطان تھا اس کو جب پتا چلا تو اس نے حضرت کو حضرت سید محمد کی صدراز رحمت اللہ علیہ کو گلورگا تشریف لانے کی دعوت دی اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنے پوری تقریباً فوج کے ساتھ جا کر مل کے دعوت دیئے تو آپ نے اس دعوت کو خبول فرمایا لیکن آپ کا ارادہ اس وقت اپنے والد کے پاس ہی رہنے کا تھا لیکن یہاں پر چونکہ دعوت آئی تھی تو آپ تشریف لانے کے لئے خبول کیا اور گلورگا تشریف لائے بعد میں تاریخ کے ایسے واقعات ہیں کہ بیمنی سلاتین کے اور حضرت خاجہ صاحب کے روابط کچھ ٹھیک نہیں رہے ایسا اس کے کیا وجہات فیروشاہ بھی بہت عالم بادشاہ تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا لیکن بعد میں اس کا رجحان فلسفے کے طرف زیادہ ہو گیا اور وہ بھی ایک وجہ تھی لیکن صحیح وجہ تو معلوم نہیں ہوتی نہیں ہو سکتی ہے کہ کیا اصل وجہ تھی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ فیروشاہ نے ایک بار اپنے بیٹے کو خاجہ صاحب کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ ان کے لئے دعا کیجئے خاجہ صاحب نے کہا جب اس پہ یہ بادشاہ ہونے والا نہیں ہے بادشاہ تمہارے بھائی کے لئے اللہ تعالی نے رکھا ہے تو میں کیا دعا دوں پھر دعائیں دوسری دیں لیکن مقصد یہ ہے تاکہ بادشاہ کے لئے دعا دیں میرے خیال میں وہی وجہ تھی جو فیروشاہ بندہ نواز سے ناراض ہو گیا اور آپ کو یہ کہا کہ آپ خانخواہ جو فیروشاہ نے بنا کے رکھی تھی ادھر تھی آپ جو خلے کے مغرب میں وہ خانخواہ سے آپ ہٹ جائیں کیونکہ کیونکہ وہاں کے ہجوم سے جی ڈسٹرب ہو رہا ہے تو یہ خیر بہت ہی کمزور وجہ دیکھتی ہے کیونکہ خانخواہ خلے کے باہر تھی خلے کے اندر بھی نہیں تھی یہی وجہ ہوگی تو یہ واقعہ بھی خیلی صاحب کے گلورگ آنے کے چھ مہینے بعد چھ مہینے کے اندر کا ہی ہے کیونکہ خیلی صاحب کی صاحب زادی ستیمہ صحابہ جب قاجہ صاحب ادھر آ رہے تھے خلد آباد کے لئے تو سلطان پور کے راستے میں ستیمہ صاحب کا وصال ہوا اور آپ ان کو وہاں ایک صندوق میں ان کی لاش رکھ کر دفن فرمائی اور یہاں جب آئے تو چھ مہینے بعد آپ یہاں اپنا خانخواہ منتخل کیا یہاں جہاں پہ عباب کی مزار ہے اس کے بعد ستیمہ صاحبہ کی میت کو یہاں بلوایا لمنگوایا اور یہاں پہ تطفیم کی یہ بات حضرت عب الفیض کے ملفوضات جو ہے شوامل الجمل اس میں اس کا ذکر ملتا ہے تو اس سے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بھی ایک بڑا اہم ماخذ ہے حضرت خاجہ صاحب کے سوانے کے لئے گلورگا میں قاجہ صاحب نے رجد و دیاد کا کام کس طرح انجام دیا یہاں کتنے سال تا حیات رہے آپ یہاں تقریباً بائیس سال رہے چودہ سو تین میں آپ گلورگا پہنچے اور چودہ سو پچیس میں آپ کا وصال ہوا چودہ سو بائیس میں ماخذ ہوا آپ یہاں رب کا کام یہی تھا تصنیف و تعلیف اور تعلیم دیں اور انشاد فرماتے رہیں آپ کے ملفوزات گلورگا کے موجود ہیں جو آپ کے صاحبزادے بڑے صاحبزادے نے جمع کی تھی اور اس میں ایک ایک چیز آپ دیکھیں گے سارے انوانات پر سارے موضوات پر اس پر باتیں ملیں گی ملفوزات سے مطلب جو آپ روز بیٹھ کر جو تعلیم دیا کرتے تھے اس کو ایک جگہ جمع کرتے تاریخ کے لحاظ سے جمع کیے گئے اس میں آپ ہر تعلیم آپ دن دیا کرتے آپ کے پاس غیر مسلم بھی آتے اور بیٹھتے بات کرتے بڑے اچھے محبوز بڑے محبت جہر کے ساتھ بہت کرتے تھے سب بھائے سب ہوتے تھے جی ایسی کوئی بات ہوتی نہیں بہت خوشی خوشی پھر رخصہ ہوتے تھے ہلیں یہ باتیں سب آپ کے ملکوزات جواں میں رکھلے میں اس کا عام ہے اس میں سب بہت رحم جی جی جیسا کہ آپ نے فرمایا حضرت نے تصنیف و تعلیم کا کام بھی فرمایا تو کتنی کتابیں حضرت نے آپ سے منصوب ایک سو پانچ کتابیں ہیں بہت ساری کتابیں آپ نے دلی میں ہی تصنیف فرمائی تھی اور بعض ایک آر راستے میں بھی تصنیف فرمائی گل برگے میں باقی اس وقت تک لیکن ہمارے ہاتھ بہت کم تصنیف آپ ہی ملتے ہیں آپ کے سوانے عمری میں تقریباً بیالیس چمالیس کتابوں کے نام ملتے ہیں اس میں سے ہمارے ہاتھ پر دست بارہ پر کتاب بھی آتی ہے آئی ہے جس کو آہست آہست چھاؤ رہی تو ابھی جو آپ ایوارف المعاریف اور تفسیر ملتقد آپ نے دلی میں تصنیف کی تھی آہ بڑی اہم تفسیر ہے جس جو صوفیانہ رنگ میں اس میں بہت سے صوفیوں کے حوالے ملتے ہیں اقوال ملتے ہیں فقاہ کے حوالے ملتے ہیں اقوال ملتے ہیں اور دوسرے مبسرین کے بھی حوالی اور اقوال ملتے ہیں اور بڑی تحقیقی تفسیر ہے اور پڑھنے کے لائے ہے بہت سے نئی بات ہے آپ فرما لے ہیں کہ یہ تفسیر مسلمانوں پر خرص تھی اور میں نے اس خرص کو پڑھا کیا لگا سکتے ہیں کہ کتنی بلند پایا تفسیر ہے تو ایوارف ماری شرعہ شاید دنیا میں ایک ہی نہیں ہے عوارف الماری سہر وردی سلسلے کی مشہور بزر شہاب الدین پور سہر وردی کے لکھی ہے اور آپ نے اس کے دو شرعہ لکھی ہیں ایک پارسی میں اور ایک عرب اور جیسا تاثیر منتخت عربی میں لکھی گئی ہے عوارف الماری کی شرعہ ایک عربی میں ملتی ہیں ٹونک کے خطب خانے میں موجود ہے اور اس کی فارسی شرعہ سالر جنگ لائبرری میں موجود ہے آج بھی اور وہ بھی بڑی دلچسپ کتاب ہے عوارف الماری کیونکہ بہت اہم رول ادا کیا ہے خانخواہوں کے سلسلے میں چشتیا خانخواہوں اس کا موضوع بالکل تصوف ہے خاداب تصوف زیادہ ملتے ہیں کیونکہ ابتدائی تصوف کی کتابوں میں آداب پر زیادہ لکھی جاتی تھی یہ آداب تصوف میں ہے لیکن بہت سے اس میں آپ کا مسائل مل جاتے ہیں اس کی تشریح خانخواہ صاحب نے فرمائی ہے یہ جو آپ شائع کی ہیں یہ ابھی یہ جو عربی کی ہے جو ٹونک سے لائی گئی تھی اور اس کو ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب نے ایڈٹ کی تھی آدھا حصہ آدھا حصہ ان کی اہلیہ نے پی ایج ڈی کے لیے کیا ہے وہ ابھی چھپی نہیں ہے وہ ابھی مکمل ہو چکی ہے وہ بھی انشاءاللہ ان خریب میں چھپ جائے گی یہ یہ عربی کی تفصیل جو ٹونک میں ہے دعا کیجئے انشاءاللہ ہماری کوشش پوری ہے جب یہ سید امد کے سدراز ریسرچ اکیڈیمی آ جائیں گا اس کے تحت ہم جو ہے اس کا کام رکھیں گے تفصیل ملتخت کا تو ہم نے ترجمہ کروایا ہے اور جی اردو میں حضرت بدیددین جی بہت بدیددین صابری جو پروفیسر عربی کے عثمانیہ کے وہ انہوں نے کیا ہے اور بہت امدہ ترجمہ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس عرص میں اس کی بھی رسم اجرہ ہو جائے ترجمہ تو ہو چکا ہے اس کی ترتیب دیرہوں میں انشاءاللہ ہو جائے تو دو تین دن تو آپ نے بہت بڑا پروجیکٹ حضرت قاجہ بندہ نواز ریسرکش لیبری کا شروع کیا تھا وہ کام کہاں تک پہنچا ہے کام چل رہا ہے بیچ میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے ہمارے کانٹریکٹر صاحب تقریباً ایک سال سے کچھ بیمار تھے تو آ نہیں سکتے ہیں پھر کام شروع ہو گیا تو اس میں تمام کتابیں حضرت خاجہ بندہ نواز کی تاریخ اسلام اور تصویب سے متعلق کتابیں قدیم لیبری جو درگا شریف کی وہ کتابوں کو ہم اس ریسرچ ایک ایڈی میں منتخل کر دیں گے انشاءاللہ یہ کتب خانہ خاجہ بندہ نواز کس نے خائم فرما یہ کتب خانہ روز تین بہت خدیم ہے کتابیں یہاں پر بہت خدیم ہیں اور یہ آج کل کی خائم کردہ نہیں ہے سمجھتا ایک تین سو برس چار سو برس پہلے کی ہوگی یہ دون روز خورد روز بزر کتابیں تھی ان کو ایک اور بہت سے مختوتات ایک زمانے تک لوگوں کو اجراء کی جاتی تھی لیکن میں اس کو روکا کیونکہ کئی مختوتات لوگوں کے پاس گئی ہیں آئی نہیں ہیں اور میں نام نہیں لنا چاہتا نہ آنے کے کچھ امکان نظر آتے تو صاحب قبلہ یہ جو قیمتی 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 کتابیں بھی ہیں آج کے زمانے میں دیجی تلائیزیشن ہو رہا ہے تو ان کتابوں کو بھی آپ کر رہے ہیں کتابوں کو دیجٹائز کر چکے ہیں اب ابودابی دبائی کے کچھ لوگ آئے تھے چند سال پہلے تو انہوں نے پورے مختوتات کو دیجٹائز کر کے مجھے سی ڈی دی ہے اس کی وہ بھی میں اور دو تین تاریخوں سے اس کو محفوظ کر دوں گا کیونکہ سی ڈی بھی زیادہ بھروسے کے نہیں ہوتے ہیں آپ سے گپتگو بہت تویل ہو گئی آپ نے حضرت خاجہ بندہ نواز کے حالات زندگی کو بہت ہی اچھے انداز پیش کیا ایک گوشہ ہوا آپ کی اہلیہ کے بارے میں حضرت دو صاحب زادے تھے ایک سید اکبر حسینی بڑے صاحب زادے تھے سید ازغر حسینی چھوٹے صاحب زادے تھے نام کے معنی بھی آتے اکبر بڑا ازغر چھوٹا بڑے صاحب زادے حضرت اکبر حسینی کی اولاد سے ہم لوگ ہیں ہم تیویس روز چھوٹے صاحب زادے کی اولاد سے چھوٹا روز خود جس کو کہتے حضرت خلاجہ گنج باکش پوترے تھے خلاجہ صاحب وہ شاہ خلاجہ جلی بیدر کی بھی حضرت عبول فیض رحمت اللہ بھی خلاجہ صاحب کے خلاجہ صاحب حضرت گنج باکش کے صلی 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 حضرت عدبر حسینی رحمت اللہ اللہ کو حضرت قاجہ صاحب بہت عزیز رکھتے تھے بہت عزیز رکھتے تھے تو حضرت کی حیات میں ان کا انتقال ہو گیا اس کا بہت صدمہ حضرت کو ہوا ہو آٹھ سو بارہ جھجری میں تھی آپ پھرے صلی اکبر صلی 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 تو آپ نے فرمایا کہ مجھے فرراشی کے لئے کہا گیا تو تو خالد صاحب نے پوچھا کہ تو مجھے خبور کر گیا خالد صاحب فرماتی نے کیوں اسی وقت اس مستانگ بڑا جذباتی سوال آپ سے میں نے کر لیا ہے جی ہم موضوع تبدیلی خالد صاحب نے کہا کہ میں نے اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ وہ اب کم زندہ رہے تو یہ بہت زیادہ حضرت آپ کو چاہتے تھے تو حضرت کی اہلیہ جو ہیں بی بی رضا خاتون رحمت اللہ علیہ تو آپ کس کی صاحب سے بھی تعلق سے خالد صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ میرا بیٹا نہیں ہوتا تو میں وضو کے لئے پانی لاٹھی دیتا کتنا مخام مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے حضرت اکبر حسینی رحمت اللہ علیہ تو حضرت بی بی رضا خاتون رحمت اللہ علیہ کس کی دختر تھی آپ کا سلسلہ وغیرہ کچھ موجود ہے حضرت سمجھتا ہوں جمال الدین مغربی ان کی صاحب زادی تھی انشاءات میں کوئی صحیح یاد نہیں ہے جمال الدین مغربی نام آیا ہے تو ہم گفتگو کے آخر میں یہ جانا چاہیں کہ حضرت خاجہ صاحب کی تعلیمات کیا تھیں کوئی اہم جس سے کہ آج کے ہمارے ناظرین ہیں اور موریدین متقدین رہنمائی اور اصلاح حاصل کرسکیں ایسی کچھ تعلیمات اگر آپ ارشاد پرمائیں تو بہت ہی مناسب تعلیمات میں حضرت خاجہ صاحب کے تصوف کی تعلیمات اور تربیت کے تعلق سے جو جو باتیں تھی وہ تو ہیں لیکن عام عوام کے لیے آپ نے جو پیار محبت کی باتیں کی ہیں کہ انسان سب جسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سارا انسان آدم کی اولاد ہیں تو اسی یہی یوگیوں سے جو بات ہوا کرتی تھی خاجہ صاحب کے ساتھ اسی پیار محمد کی باتیں رہتی تھی ہاں بہت سخت تھے چشتیا سلسلے میں کے صوفیہ بھی یہی تعلیم دیا کرتے تھے کہ پیار محمد کے ساتھ ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئے ایک واقعہ جو جوامل کلم ملتا ہے اس میں لکھا ایک ہندو آیا ملنے کے لیے تو بعض جو مقیم تھے خانخان میں ان سے ابے سے مخاطب کیا تو ان سے ملاقات کے بعد وہ لوگوں کو بلا کر خاجہ صاحب نے بہت غصے میں آیا یہ ناراض کی ظاہر کی اور کہا کہ اگر وہ بھی تمہارے بھائی کی طرح ہے تم کیسے ایسے تمیزی سے بات کر سکتے ہیں سب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے یہ تعلیم کا تاریخہ تھا اور سب سے ملجل کر رہتے تھے صوفیہ اکرام کے جو روحانی ترخی ہوتی تھی روحانی ترخی ہوتی تھی جی وہ جو ان کے جو مخامات پہ ترخی ہوتی تھی تو جب آخری مخام پر چلے جاتے ہیں جب بخاج اس کو کہتے ہیں فنا تو اللہ میں زم ہو جانے کے آتے ہیں بخاج جب واپس لوٹتے ہیں چونکہ واپس تو آنا ہی ہے تو اس وقت وہ وہ ساری انسانیت کو آسمان سے دیکھتے تھے ان کی آنکھ وہیں رہتی تھی بخا کی منزل لیکن رہتے تھے وہ یہاں دنیا میں اور تعلیم دیتے تھے تو ان کو ہر انسان ایک انسان کے طرح نظر آتا تھا کوئی ہندو ہے مسلمان ہے کرسچن ہے سکھ ہے یہ باتیں سامنے رہتی نہیں تھی کیا لباس پہ نہیں ہے یہ بھی نہیں رہتی سب ایک سب ایک مسلمان ہوئے ہیں پیار سے محبت سے آج ملک کے جو حالات ہیں اس میں صوفیاء اکرام کی تعلیمات کو ہم کرنے کی یہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے تو پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ سب غلط ہے کہ اسلام میں ایسی تعلیمات ہوئی نہ سکتی نہ ہے اسلام پیار و محبت کی تعلیم دیتا ہے جسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کھلی زبان میں کہا ہے کہ کوئی آجمی ہو یا عرب ہو ایک دوسرے پر جو ہے وہ نہیں بڑھ نہیں سکتا سوائے تقوی کے بنیاد پر اور سب آدم کی اولاد ہیں اور جو ہے نا اس کے مطلب یہ ہوا اب خواجہ صاحب بھی کہتے ہیں اندھار انسان جو ہے ایک بدن جسد کی طرح ہے اگر ایک حصے میں بھی زخم آئے یا چوٹ لگی تو سارے بدن کو درد ہوتا ہے اسی طرح کی تعلیم ہوتی تھی آج صوفیہ جس طرح غیر مسلموں کے ساتھ بہتر روابیت رکھتے تھے تو آج ہماری خانقہوں سے بھی حالانکہ بلا لحاظ مذہب ملت ظاہرین بارگاہوں پر حاضر ہو رہے ہیں لیکن ان کے لئے افام و تفہیم کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا اب حضرت خاجہ صاحب کی عرص میں اتنے سارے مجالی سے واز ہیں سیمینارز ہیں جلسے ہیں لیکن مجسمتوں غیر مسلموں کو ایک پیام دینے کے لئے کوئی جلسہ ہونا چاہیے بارگاہوں میں ایسا نہیں ہو رہا مجسمتوں کے درد کھلا آگیا تعلق جو ہے بہت تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم ہو جساں وازوں میں بھی جو ہے نا ایسی باتیں آتی ہیں نہ صرف شریعت تریخت کی باتیں ہوتی ہیں یہ باتیں بھی ہوتی ہیں اور پھر ہمارے جو سیمینار جو ہم یہ کرتے ہیں اس میں بھی ایسے موضوعات لاتے ہیں کہ تصوف سے انسانیت کا کیا تعلق ہے اور کیسا اس کا اثر ہوتا ہے خاجہ صاحب کی تعلیمات کیسی تھی اس تعلق سے یہ موضوعات رہتے ہیں میں یہ اثر رہا تھا کہ غیر مسلموں کو ان کی زبان میں جیسے کنڑا ہے یا انگریز زیادہ یہاں کے تعلق کنڑا کیا تھے ایک یہاں تعلق کا ایک صاحب ہی آیا تھا کیابنٹ میں نے جنگ ہوئی تھی تو سخت اس نے مجھ سے قائش کی کہ حضرت خاجہ صاحب کی سوانی عمری تعلق زبان میں مل سکتی ہے کیا تو ہمارے پاس کنڑا میں ہی دختیاب نہیں ہے تعلق تو یہ جو کتاب ہے میری خاجہ صاحب کے حالات پر وہ اس کا ترجمہ کیا گیا تھا اور وہ تصحیح کے لئے میں نے دی تھی کسی صاحب کو لیکن وہ واپس آئی نہیں ہوئی وہ میں ابھی کوشش میں ہوں کہاں پڑھ ایکسپرٹس نہیں ہیں غیر مسلموں سے ہمارے روابط جو میں جا رہا ہوں یہ اکیڈمی میں اس کے ترجم وہ آئیس صاحب کی کتابوں کے بھی کم از کم اتباس آگی کنڑا میں تلیو میں ہندی میں ہر زبان میں آپ کو یہ جان کر تاجب ہوگا کہ ابھی تک ہم ہے نا مسجد اور درگا کا فرخ غیر مسلموں کو نہیں سمجھا سکیں جی جی تو یہ بہت بڑا ایک آج کے زمانے کے اعتبار سے ساری غلط فہمیاں جو اسلام کے مسلمانوں کے بارے میں پائے جا رہے ہیں اس کو دور کرنے کے لئے یہ کام ہونا بہت ضروری ہے اور بارگاہوں سے یہ کام ہو سکتا ہے جہاں میرا میرا اپنا خیال ایسا ہے کہ آج جماعتیں تو بہت ہیں لیکن وہ آج ناکام ہو چکی صوفیہ کی تحریک ہی اس کام کو آگے لے سکتا جا سکتی ہے صوفیہ کی تحریک کو دوایا جا رہا ہے یہ چاہے جو بھی ذریعہ ہو وہ ذریعے سے تحریک کو دبایا جا رہا ہے اور وہ غلط ہے کیونکہ اسلام ہم کو جینا سکھاتا ہے مرنا نہیں سکھاتا اسلام کو دیکھیں یہ جو اورینٹلسٹ جو ہیں جو مغربی جو لوگ ہیں جو تحفیر کرنے والے موخشین اسلام پر اورینٹلسٹ کہتے ہیں انہوں تو اسلام کو وے آف لائف کہتے ہیں مذہب سے زیادہ کہتے ہیں بلکل صحیح بات تو اسلام ہمارے پاس ہم بھی جو ہیں جو سیکھتے ہیں یہی کہ جو دوسرے عالم میں جانے سے پہلے دنیا میں جینا ہم کو ضروری ہے ہم کو یہاں کے عامال کیا اثر وہ اس دنیا میں ہوگا جب مرنے کے بعد جائیں گے اپنے دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا حکم ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہے آپ ترک کے دنیا کر دیں آپ چھوڑ دیں یہ غلط ہے نظام الدین اولیاء نے بھی یہ فرمایا کہ ترک کے دنیا سے مطلب لنگوٹ بان کر جنگل میں چلے جانا نہیں ہے وہ تو بہت آسان ہے کرنا لیکن ترک کے دنیا سے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہو کھاؤ پھیو ذمہ داریاں پورے کرو لیکن ان چیزوں سے محبت مت رکھو کوئی چیز بھی ہماری ایسا ہے اگر یہ پین توڑ جائے تو ہم کو ایک دم رنج ہوتا ہے یہ چیز نہیں کیونکہ یہ فانی چیزیں ہیں اچھی اچھا پیغام آپ نے دیا ہے پروگرام کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ناظرین کے لئے حضرت خاجہ صاحب کا پیام پیام بندہ نوازی انعائد پرمائے تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں یا بی بی یہی کہوں گا کہ حضرت خاجہ بندہ نواز کا پیام سب کے لئے صرف پیار و محبت ہے ایک ساتھ جینا مرنہ سب ایک ساتھ رہے اور بڑی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آئے ناظرین ہم سجد نشین خبلہ کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت نے اپنی عرصہ شریف کی بے حد بے انتیام مصروفیات کے باوجود ہمارے لئے وقت نکالا اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے مذبان عزیز اللہ سرمست کو اجازت دیجے اللہ میری خاڑا میری خاڑا میری خاڑا بند نواز میری خاڑا میری خاڑا بند نواز میری خاڑا بند نواز خطبِ دکن اور شانِ ولایت میرے خاجہ بندہ نواز آپ کا دردر بارِ ولایت میرے خاجہ بندہ نواز میرے خاجہ بندہ نواز میرے خاجہ بندہ نواز